اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستہ کیسے ہیں سب امیدہ خرید سوں گے فٹ ہوں گے زبرت سوں گے آج کی ویڈیو اگین ٹریڈنگ کے اوپر ہے کہ اس کی آئی ڈی ویریفکیشن کے ریلیٹڈ آئی ڈی ویریفکیشن کس طرح زکرتے ہیں کیونکہ ویریفائی ہوئے بغیر تو آپ ٹریڈنگ بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کو اپوزٹ بھی نہیں کرنے دیں گے اوپٹ ایفیکس کے اوپر تو پہلے میری ویڈیو ہے اس کے اوپر اوپٹ ایفیکس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے پر تو یہ ویڈیو کس چیز پر بنا رہا ہوں کہ آپ نے آئی ڈی ویریفکیشن کس طرح سے کرنی ہے آپ آئی ڈی کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ پاسپورٹ سے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لائسنس سے بھی کر سکتے ہیں جو ڈرائنگ لائسنس ہوتا ہے اس سے بھی آپ کی ایڈ ویریفکیشن ہو جاتی ہے اگر آپ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل ناتفکیشن کو آل پر کلک کر دو اور آنے والی ویڈیوز دیکھتا رہا کرو یار اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی چیزیں انفرمیٹیو لگتی ہیں اچھے لگتی ہیں تو کمنٹ وغیرہ لائک وغیرہ کر دیا کرو ٹھیک ہے تو میں زرہ سکرین پر لے چلتا ہوں موبائل کی اور وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوکٹا ایفیکس جو ہے اس میں آپ نے ایڈی ویریفکیشن کس طرح کرنی ہے آئی ڈی ایڈنٹیٹی جو آپ ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفائیڈ ہوتے ہیں تو آپ نے ویریفائیڈ کس طرح زون اوکٹا ایفیکس کے اوپر تاکہ آپ جو ہے اپنی ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکیں تو چلیں زرہ چلتے ہیں اوکٹا ایفیکس پہ کہ ظاہری سی بات اگر آپ نے اوکٹا ایفیکس پہ کام کرنا ہے تو کام کرنے کے لئے آپ کو ایڈی ویریفکیشن جو ہے وہ تو لازمی چاہیے ہوگی اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا کام ٹھیک ہے تو ایڈی ویریفکیشن جو ہے اس کا طریقہ کار بلکل سمپل ہے کہ یہ آپ کے سامنے اوکٹا ایفیکس کھلی ہوئی ہے یہ ریل اکاؤنٹ والا اپشن ہے یہاں پہ ریل اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ڈیمو اکاؤنٹ جو آپ نے بنایا یہ کانٹسٹ اکاؤنٹ اگر کوئی ہوگا تو یہاں پہ وہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں یہ جو تین لائنز بنی ہوئی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اپ پہ اس کو آپ کلک کریں اوپر نیم آ رہا ہے ٹھیک ہے منیبولہ چھوٹے بھائی کا اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس کا آپ یہاں پہ پکچر ہوگی رہا بھی لگا سکتے ہیں بلکہ لگانی چاہیے فون نمبر ہمارا ویریفائی ہے یا انگلیش لینگویج لکھی ہوئی ہے ایڈریس ویریفائی ہر چیز ہوکے ہوئی پڑی ہے جو ویریفکیشن سٹیٹس ہے یہ آپ کے سامنے یہ والی لائن یہ تھوڑی سی دارک ہوگی ہوگی آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ جو لائن ہے ویریفکیشن سٹیٹس اب یہ آ رہا ہے نوٹ ویریفائیڈ ٹھیک ہے تو مقصد کیا ہے ہم نے اس کو ویریفائی دو کرنا ہے ویریفائی کس چیز سے کریں گے ویریفائی کرنے کے لئے ہمیں آئی کارڈ کی ضرور آتا ہے ٹھیک ہے آئی کارڈ ہم نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے کلک کیا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ سیلیکٹ یور آئی ڈی ٹائپ اب ایسے پاسپورٹ وغیرہ سے بھی لائسنس سے بھی ہر چیز سے جو بھی چیز اپشن ہے اب یہ آئیڈنٹیٹی ڈاکومنٹ آئی ڈی لکھا ہوا ہے آپ اس کو اگر سیلیکٹ کریں گے تو آئیڈنٹیٹی ڈاکومنٹ آئی ڈی جہاں ڈرائیونگ پرمیٹ پاسپورٹ ریزیڈنس پرمیٹ جو چیز آپ کے پاس آئیلیبل ہو جس سے آپ اپنا آج آئیڈی ویریفیکیشن کروانا چاہ رہے ہوں وہ آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم آئیڈی کارڈ پر کر رہے ہیں تو آئیڈنٹیٹی ڈاکومنٹ کا مطلب آئی کارڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ موجود ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ذرا نیچے اس کو سکرول ڈاؤن کر لیں تو انہوں نے دکھا اپلوڈ کلرفل فل سائز فور سائیڈز ویزیبل فوٹو آف دا ڈاکومنٹ ڈو نوٹ اپلوڈ سیلفیز سکرین شوٹس اینڈ ڈو نوٹ موڈیفائی دا ایمیجز ان گرافک ایڈیٹرز یعنی کہ جو ایز ایٹیز آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اسی کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہلا اپلوڈ فرنٹ سائیڈ کا دوسرا ہے اپلوڈ ریورس سائیڈ تو ہم پہلے اس کو کریں گے فرنٹ سائیڈ پہ اور یہ کیمرہ اوپن ہو گیا یہ میرے پاس آپ کے سامنے ہے آئی کارٹ ٹھیک ہے تو اس کو ذرا لائٹ میں ہو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ کر دیا کیپچر یہ کیپچر ہو گیا اور میرا خیال ہے کلیر ہر چیزہ آگئی ہے ٹھیک ہے چیک یہ ہوگی اپلوڈ اب آگئے جی ریورس سائیڈ کی باری تو ریورس سائیڈ جو ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لائے میرا کیمرہ اس موبائل کو تھوڑا سا ویسے دندلائے تو اس کو ہم کریں گے جی کیپچر گوڈ آپ کے سامنے یہ بھی ساف سو تری سی پکچر بن گی یعنی کہ ویسے برابر آگئی لیکن تھوڑی سی دندلی آئی ہے ہم نے یہ اپلوڈ کر کے سبمیٹ ریکویسٹ پہ جو کلک کر دینا کہہ رہے ہیں اپلوڈنگ یور داکومنٹس اور یہ داکومنٹس اپلوڈ ہونے کے بعد we've started reviewing your documents it will take less than an hour we'll notify you when it's done got it پہ کر دیا اور سائیڈ پہ آگیا یعنی کہ اب وہ ہمیں ویریفائی کرنے کے بعد جو اس کو ہمیں بتا دیں گے کہ جی اب آپ کا جو ہے یہ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے یہ نیچے لکھاو سوشل نیٹ ورک اس ٹھیک کا نا سوشل نیٹ ورک آپ فیس بک کو اپنی کو جو ہے اس کو بھی کنیکٹ کر دیں آپ گوگل کو بھی کنیکٹ کر دیں اچھی بات ہے پوری ویریفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا سارا ساتھ ہر چیز جو ہے وہ کنیکٹ میں رہتی ہے یہ بونس کے ایک اپشن ہوتا ہے جس میں آپ آٹو اپلیکیبل بونس ریٹ لگا سکتے ہیں بیسے تو یہ ففٹی پرسنٹ جو ہے دیتے ہیں بونس ہر ڈیپوزٹ پہ لیکن فرس ٹیم ڈیپوزٹ کا میرا خیال ہے اے 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 ایگس تک تھا آہ جو کہ آج ختم ہو جائے گا ویسے آج تھرٹی ون ہے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو آج وہ ختم ہو جائے گا ون ٹیم ڈیپوزٹ جو ہنڈر پرسنٹ دے رہے تھے وہ لیوریج میں شو ہوتا ہے آپ کے آہ ساری ایکوٹی میں تو ویسے باقی آپ کا ففٹی پرسنٹ لینا چاہے تھرٹی ٹین یہ آپ کو جو ہے آپ آٹو لگا سکتے ہیں جب بھی آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے تو آپ کا جو بونس ہے وہ ایڈ ہو جائے لیکن اس بونس کو ویسے ایکوٹی میں ایڈ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو لوٹس دیتے ہیں آپ کو لیمٹ دی جاتی ہے کہ اتنی لوٹس اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو اس کے بعد جو وہ بیلنس ہے جو آپ کو بونس میں مل رہا ہے وہ اگر آپ کا بچا رہتا ہے آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ سکسفل جا رہی ہے تو اتنی لوٹس ٹریڈ کرنے کے بعد وہ آپ کا جو ایکوٹی میں آپ کا بونس کھڑا تھا وہ آپ کے بیلنس میں ایڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ آپ کو جو بیلنس یہ دے رہے ہوتے ہیں بونس وہ آپ کا ادھر ایڈ ہو سکتا اگر آپ اچھی ٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ کی لوٹس پوری ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے تو ایڈی ویریفکیشن سمپل سا طریقہ کار ہے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے کرنا ہوتا ہے آپ ایڈی کار سے کر سکتے ہیں آپ پاسپورٹ سے کر سکتے ہیں آپ باقی بھی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ایڈی ویریفکیشن کے لیے ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جناب میں پھر سے بھول جاتا ہوں یار اگر چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نیٹفکیشن کو جو ہے وہ آل پر کلک کر دو تاکہ میرے آینے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں جو بھی نئی ویڈیو آیا کر رہا اور لائک کمنٹ کر دیے گو یار کچھ جیسے اچھے لگتی ہے تو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے جاز دی دیگے اللہ حافظ